خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے بہت سارے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور لگتار کمینٹس بھی کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس بار بھی لوگ ڈاؤن ہے پچھلے سال کی طرح اور مہاراشت میں اعلان بھی ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کی مدد بڑھا دی گئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ عیدگاہ میں نماز نہیں ہوگی بعض جگہوں پر مسجدوں میں جیسے بھی انداز میں ہیں نمازیں ہو جائے گی لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کڑک لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے سخت لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اور وہاں پر مسجدوں میں بھی بقاعدہ پابندی ہے پوری طریقے سے چار پاش لوگ جو ہے وہ مسجد میں نماز ادا کرے گے اب مسئلہ عید کا ہے کہ پرسوں اگر عید ہوتی ہے یا کل عید ہوتی ہے خیر جب بھی عید ہوتی ہے مسئلہ عید کا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز گھروں میں پڑھیں یا نہ پڑھیں یا لوگ ڈاؤن میں اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا اپنی بیلڈنگ کے ٹیریس پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں اور کم سے کم عید کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جی تو میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں گا اور نماز عید کا طریقہ بھی بتا دوں گا کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے تو ہمارے جیسے بھی کبھی کبھی روزانہ کے پڑھانے والے بھی بھول جاتے ہیں کیونکہ روزانہ کی عادت ہوتی ہے تو عید کی نماز پڑھاتے پڑھاتے ہیں بھول جاتے ہیں اس لئے عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دوں گا کب عید کی نماز ادا کی جائے ان تمام چیزوں پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ دیکھو یہ بہت اہم مسائل ہے آپ نے اس کو ثواب کے نیت سے خوب شیئر کرنا کیونکہ دوسروں کی بھی اگر نماز صحیح ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا ہم کو بھی ملے گا خیر آئیے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ عید لوگ ڈاؤن میں عید کچھ علماء گھروں میں عید کی نماز پڑھنے سے متفق نہیں ہیں لیکن عام طور سے اب یہی مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اور تقریبا علماء نے یہ کہہ دیا کہ حالات خراب ہیں اور اگر حکومت اجازت نہیں دیتی ہے ازن عام نہیں ہے حکومت اگر اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ عید کی نماز اپنے گھروں پر اپنے ٹیرس پر آپ ادا کر سکتے ہیں جی ہاں میں نے پچھلے سال میرے ٹیرس پر میری بلڈنگ کے پانچ فلیٹ ہے پانچ فلیٹ والے لوگ ہم اوپر چلے گئے ٹیرس پر عید کے نماز ادا ہو گئی اور اگر آپ گھر میں ہیں اور صرف آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں تب بھی آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن عید کی نماز کے لیے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کم از کم چار لوگوں کا ہونا ضروری ہے امام ایک اور اس کے علاوہ تین مقتدی اور چاروں مردوں یہ ایک ضروری شرط لگائی گئی ہے کہ وہ بھی مردوں ہو چاروں کے چاروں تو اس میں ایک امام اور تین مقتدی تو کم از کم عید کی نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم چار لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جن گاؤں میں جمع ہوتا ہے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہاں گھروں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اب یہ تو بتا دیے میں نے کتنے لوگ ہونا ضروری ہے اب کب پڑھی جائے گی یہ بھی سمجھ لیا آپ کہ سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ جو وقت ہم منع کرتے ہیں شریعت میں منع کی ہے وہ وقت نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد اب آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں آپ ہی ہے اور آپ کی فیملی ہے تو آپ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں عورتیں پیچھے رہے گی اور اگر جو گھر میں مرد ہے تو وہ مرد جو ہے آپ کے پیچھے رہیں گے امام کے پیچھے رہیں گے اور اگر مرد ہے نہیں کوئی بس آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں اور اس میں مرد کوئی نہیں ہے تو بھی آپ آگے کھڑے رہے کر امامت کر سکتے ہیں عورتیں یا آپ کی بیوی وغیرہ وہ پیچھے رہے گی لیکن آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ فیملی میں گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی گھر کی عورتیں بھی نماز عید میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے لیکن شرط عورتوں کے لیے یہی ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑے رہے گی آگے مردوں کی صف ہوگی ویسے عورتوں پر ایک مسئلہ بتا دوں کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے اور ظاہر بات ہے کہ جمعہ اور عید کے لیے جماعت شرط ہے اور عورت گھر میں ہوتی ہے تو وہاں جماعت ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز جو ہے عورتوں پر واجب نہیں ہے بلکہ جو عورتیں جمعہ کی نماز پڑھتی ہے وہ بھی جمعہ نہیں پڑھتی ہے ظاہر کے نماز پڑھتی ہے تو سرے سے عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے لیکن گھر میں اب لوگ ڈاؤن ہے اب گھر میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے مرد حضرات پڑھ رہے ہیں تو عورتیں بھی اس عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے یعنی گھروں میں اب عید کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اب فرق سمجھ لیں تھوڑا سا اور کہ عید کی نماز میں عید کی نماز کے تعلق سے اب آپ اہم بات سمجھ لیں کہ عید کی نماز میں ازان نہیں ہوتی اور اقامت نہیں ہوتی ازان نہیں ہوتی عید کی نماز میں اور اقامت یعنی مردہ حضرات جو تکبیر پڑھتے ہیں جماعت کھڑے انہوں سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عید کی نماز میں نہیں ہوتی اور عید میں آگے اور تفصیلات بتاتے ہوئے خطبے کے تعلق سے کہو گا لیکن اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھے گے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے عید کی نماز میں نے شروع میں کہا کہ عید کی نماز ہمارے جیسے روزانہ کے نماز پڑھانے والے امام بھی عید کی نماز بھول جاتے ہیں کیونکہ سال میں دو مرتبہ عید آتی ہے تو روزانہ کے دھن میں ہم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں تو عید کی نماز آپ کیسے پڑھے گے اس کو سمجھ لیجئے اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کا ضرور پہنچائے تو سب سے پہلی بات کہ عید کی نماز واجب ہے عید کی نماز واجب ہے اب عید کی نماز کے نیت کیسی بان دیں گے نیت کرتا ہمیں نماز دورکات واجب عید الفطر کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ یعنی اس میں چھ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اب اگر آپ خود امام بن رہے ہیں تو آپ یہ کہے گے کہ میں امامت کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کی چاہے پیچھے مرد ہو یا عورتیں ہو میں سب کی امامت کر رہا ہوں آپ زبان سے اس طرح ادا کر دیں ویسے بھی آپ کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن اس بات کو دھیان رکھیں کہ عید میں چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور عید کے نماز واجب ہوتی ہے تو نیت کیسے کرتے ہیں میں نے بتا دیا نیت کرتا ہوں نماز دو رکھات واجب عید الفطر کی خاص واسطے اللہ کے چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اور آپ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح کہہ دیں پیچھے اس امام کے جی ہاں اب عید میں چھ زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں اللہ اکبر تو وہ کیسے ہوگی تو اب پہلی رکھات میں جیسے ہی امام کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے جیسے روزانہ باندھتے ہیں اور عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائی گی عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائی گی اور وہیں کی وہیں باندھ لے گی اگر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں پیچھے تو تو اللہ اکبر پہلی تکبیر میں ہاتھ ہمیشہ کی طرح باندھ لیں گے دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانو تکہات اٹھائے گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دے گے پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانو تکہات اٹھائیں گے مرد حضرات چھوڑ دے گے اب چوتھی بار جب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو پھر کانو تکہات اٹھائے گے اور اب چھوڑیں گے نہیں جیسے پہلی تکبیر میں باندھے تھے ویسی باندھ لیں گے یہ ہو گئی آپ کی نماز اب شروع پہلی رکعت اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی بھی ایک سورت پڑھے گا اس کے بعد رکوع کرے گا دو سجدے کرے گا اور دو سجدے ہونے کے بعد اب ایک رکعت مکمل ہو گئی اب اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے تو اب نماز عید کی پہلی رکعت میں پہلے چار تقبیریں تھی جس میں تین تقبیریں اکستوہ اور ایک روزانہ والی اب دوسری رکعت میں امام پہلے تقبیریں نہیں کہے گا دوسری رکعت میں سیدھا کھڑے رہ جائے گا الحمدو کی سورت پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا اور اب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے وہ چار تقبیریں کہے گا تو پہلی تین تقبیروں میں ایسے ہی اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور عورتوں کو سینے تک اور چھوڑ دینا ہے پہلی تین تقبیروں میں بول رہے تو ایک تقبیر سے دوسری تقبیر کے بیچ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنی دیر تو رکنا چاہیے تقبیر بولنے میں کہ تین مرتبہ تسبیح ہو سکے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم تو تین مرتبہ ایسا نہیں فٹا بڑھ نہیں اللہ اکبر ایسا نہیں کم از کم دونوں تقبیروں کے بیچ تین تسبیح کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے اتنا رکنا چاہیے تو خیر اب دوسری رکعات میں امام چار تقبیر کہے گا رکو میں جانے سے پہلے تو پہلی تین میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور چوتھی بار جب تقبیر کہے گا تو اللہ اکبر کے لیے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ڈائریک جیسے روز آنا جاتے ہیں رکو میں اللہ اکبر کہتے ہی رکو میں چلے جانا ہے پھر امام رکو کرے گا سجدہ کرے گا سلام پھیر دے گا یہ ہو گئی آپ کی عید کی نماز مکمل اب مسئلہ اہم سن لیجئے کہ عید میں خدبہ ہوتا ہے جمعہ میں بھی خدبہ ہوتا ہے لیکن عید کے خدبے میں اور جمعہ کے خدبے میں یہ فرق ہے کہ جمعہ کا خدبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے لیکن عید میں خدبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اب لوگ ڈاؤن میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں یار خدبہ تو اپنے کو پڑھتے نہیں آتا خدبہ تو اپنے کو پڑھتے نہیں آتا اب کرنا گیا خدبہ تو پڑھتے نہیں آتا تو ایک بات یاد رکھے کہ اگر سچ میں آپ کو خدبہ پڑھتے نہیں آرہا ہے تو آپ کو دروش شریف تو پڑھتے آتا ہے کوئی صورت تو یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ لے تو بعض علماء نے کہا کہ آپ کا خدبہ ہو جائے گا اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید میں آپ کو خدبہ نہیں آتا ہے تو عید میں خدبہ ضروری نہیں ہے بغیر خدبے کی بھی ایک دم جاہل تو نہیں رہیں گے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ خدبہ مسجد میں رکھے ہوتے ہیں اس کی ذراکس کرا لیں یا وارس اپ پر بھی خدبہ آ رہے ہیں وہ خدبہ دیکھ کر پڑھ لیں تو عید کی نماز میں عید کے بعد میں خدبہ پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ عید کی نماز مکمل کر لے گے یہ ہے لوک ڈاؤن میں عید کی نماز جو آپ اپنے ٹیرس یا اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں اور اگر عیدگاہ میں ہو رہی ہے تو بھی عید کی نماز کا طریقہ یہی ہے لیکن اسپیشل ہم نے لوک ڈاؤن میں اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو لے کر ہم نے کچھ اہم مسائل بیان کیے ہیں آپ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچاؤ آپ کو بھی سواب ملے گا ہم کو بھی سواب ملے گا